اسلام علیکم ناظرین پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین آج زیابتیسی اور فیام میں شگر کے مر سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں زیابتیس کے مریضوں کی تعداد میں مستلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وی ایچو کے مطابق دوہزار اکیس تک دنیا بھر میں تقریباً پانچ سو سیتیس ملین بالغ افراج شگر کے مریض ہیں جبکہ یہ تعداد دوہزار تیس تک بڑھ کر چھے سو تینٹالیس ملین تک ہو سکتی ہے اسی حوالے سے ہم بھی کچھ گفتگو کریں گے اور میٹر ون نیوز آج کے دن کے حوالے سے اپنا حصہ ضرور ڈالے گا ڈاکٹر حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں آن کال ان سے بات کریں گے اور آگاہی مہم میں اپنا حصہ دیں گے ڈاکٹر زمانشیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر زیابتیس ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر زمانشیخ صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب آج کا بڑا اہم موضوع ہے اہم دن ہے جاننا چاہیں گے جو شگر کا مرض ہے کیا علامات ہیں کیا وجوہات ہیں اور کیا احتیاط کرنی چاہیے جس سے اس سے بچا جا سکتا ہے یہ آپ نے تین سوال ایک دم پوچھ لیے اچھا پہلے تو یہ بتا دا ہوں کہ شگر مرض کیا ہے دیکھیں ہر انسان کے جسم میں خون میں لازمان شگر ہوتی ہے شگر کا مطلب ہے گلوکوز اس کو ہم شگر کہتے ہیں شگر نہیں ہوتی گلوکوز ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کار میں پیٹرول ہوتا ہے تو کار چلتی ہے پیٹرول ختم تو کار رک جاتی ہے بلکل اس طرح لازمان چاہیے گلوکوز انرڈی بنانے کے لیے باڈی کے لیے ہر وقت چوبیس گھنٹے دائے ہم سو رہے ہوں پھر بھی ہنڈیڈ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر کے حساب سے پھر بھی شگر چاہیے جسم کو تو یہ اگر بڑھ جائے کسی وجہ سے کہ پینکریاز میں جو بیٹا سیل ہوتی ہے جو وہ واحد کارخانہ ہے جو انسلنٹ بناتا ہے وہ کسی وجہ سے ختم ہو جائیں بیٹا سیل جیسے ٹائپ ون ڈائیپیٹس میں آٹو ایمیون ڈیزیز کے وجہ سے بیٹا سیل کا کارخانہ ختم ہو جاتا ہے تو انسلن جسم میں ہوتی نہیں ہے تو لازمان ڈائیگنوزز کے فرسٹ ڈے سے لے کے زندگی کے آخری دن تک انسلنٹ لگتی ہے روزانہ تو اور ٹائپ ڈو میں انسلنٹ تو ہوتی ہے مگر اس کا اثر کم ہو جاتا ہے باڈی پر یہ ایسا ہے یہ جیسے چابی تو موجود ہے تالہ بھی موجود ہے مگر تالے میں زنگ لگ چکا ہے چابی کام نہیں کر رہی ہے وہ انسلنٹ ہوتی تو ہے مگر کام نہیں کرتی زنگ لگنے کی وجہ سے یا انسلنٹ ریزیسٹنس کی وجہ سے تو یہ تو ہے ڈائیپیٹس سلو پائزن ہے سمجھے کہ میٹھا سویٹ پائزن ہے باڈی میں شکر پڑ جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹینشن سے ہوتا ہے جو بہت زیادہ ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں یہ بڑی وجہ ہے شکر پیشنٹس کی دیکھیں ٹینشن میں ہمارے کچھ اسٹریس ہارمون ہے اسٹریس نام ہی ان کا اسٹریس ہارمون ہے یعنی پریشانی کے علم میں وہ بڑھ جاتے ہیں باڈی میں یہ نہ صرف شگر بڑھاتے ہیں جسم میں بلکہ بڑھ پیشر بھی بڑھا دیتے ہیں تو اگر یہ بڑھے رہے ہیں ٹینشن کی وجہ سے تو شگر یا تو پیدا ہو سکتی ہے اگر جینیٹک ریزن پہلے ہی ہو اور اوپر سے ٹینشن ہو تو ڈیولپ ہو جائے گی یا اگر پہلے سے شگر اسٹیبل ہے اگر ٹینشن اب ہو کے آئے تو انسٹیبل ہو جائے گی اور زیادہ دماؤں کی ضرورت پڑے گی تو ٹینشن کا بڑا رول ہے اور آج کل جو پاکستان میں ظاہر ہے کہ ہر ایک علم ہے کہ کئی وجہات کی وجہ سے تھوڑا بہت ٹینشن مہنگائی ہے وغیرہ جو کچھ ہیں اس کی وجہ سے بھی شگر یا تو پیدا ہو سکتی ہے یا ورس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر اگر ہم اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا سا ہیلدی وے میں لے کے جائیں ایکسرسائز کریں ووک کریں یا ہیلدی ڈائیٹ لیں تو شگر سے بچاؤ کے طریقے میں یہ بہتر ہوگا بچا جا سکتا ہے جی دیکھیں یہ بہت اہم سوال کے آپ نے پیروینشن اس کو ہم کہتے ہیں پیروینشن یعنی شگر کو آپ ہونے ہی نہ دیں اگر آپ کو شگر ہونے کا خطرہ ہے مثلا آپ کی فیملی سٹری سٹرانک ہے خدا نہ خاصتہ آپ کے والدین کو شگر ہے بھائی بہن کو شگر ہے آپ کا وزن بہت زیادہ ہے آپ ٹینشن کی لائف گزارتے ہیں سارا دن بیٹے رہنے کا کام ہے فاس فٹ کھاتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ شگر کو لانے کا باعث بچ جاتی ہے اگر ان سے آپ پریز کریں گے تو پرائی بری پیروینشن ہو جائے گی یعنی شگر ہوگی نہیں یعنی ہم غیر اشتیاری طور پر ڈاکٹر صاحب ہم شگر کو ویلکم کرتے ہیں اگر ان چیزوں سے نہیں بچتے تو جی بلکل صحیح کا آپ نے یہ صحیح ورڈ یوز کیا کہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم دعوت دیتے ہیں ڈائی بیڈسکو کے وہ آ جائے بلکل صحیح ٹھیک ہے سر اب یہ بتا دیجئے گا آخر میں کہ کون سی عمر کے لوگ زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور کیا بڑتی عمر کے اثرات بھی اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جی بلکل دیکھیں نا یہ ایج ریلیٹیڈ تو ہے یعنی تیس سال کے بعد عموماً اس کا جو پرمیلنس ہے یا پرسنٹیج ہے وہ بڑھ جاتی ہے مگر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے کہ ایون بچوں میں پندرہ سال کے بچوں میں یعنی پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بارہ پندرہ سال کے بچوں میں ٹائپ ٹو ٹائپ اٹس ہو سکتی ہے ہم ہمیشہ کہتے تھے بیس سال کے اوپر کم از کم بھی سال اب تو اس لیے کہ فاسٹ فوڈ پلس یہ جو نیو سینس کہنا چاہیے کہ موبائل فون جو آج کل نکلے ہیں بچے بھی آپ کو پتا ہے کہ نیت کم کرتے ہیں اور سارا دن پراتی دیکھتے ہیں اور پلس وزن بڑھتا رہتا ہے بچوں کا تو ٹائپ ٹو بھی ہم بچوں میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں جو پہلے ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہوتا ہے اور اگر جتنی ڈائپیٹس بچوں میں پہلے اس کا مطلب ہے کامپلیکیشن بھی جلدی اسٹارٹ ہوں گی سب اس پندرہ سال میں ڈائپیٹس ہوئی تو پچیس سال میں کامپلیکیشن یا پیچیت گیاں شروع ہو جائیں گی اور وہ پوری جو جو جوانی کا وقت ہوتا ہے جب وہ پڑھ سکتا ہے جب وہ کمائی کر سکتا ہے وہ اس کا جو کامپلیکیشن میں پھنس جاتا ہے اگر صویرے شروع ہو جائے بہت شکریہ ڈاکٹر زمان شیخ صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا ناظرین بنیادی جو وجوہات ہیں شگر کے مرض میں مفتلا ہونے کی وہ یہی ہے کہ جنگ فوٹ کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے ایکسرسائز زندگی سے کم ہوتی جاری ہے صحت مندانہ جو سرگرمیاں ہیں ان کی کمی بڑی وجہ ہے کہ شگر کے مریضوں میں جو اضافہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جارہا ہے وزن کا بڑھنا بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ شگر کا مرض جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتا ہے بہت ضروری ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو ہم چینج کریں اور صحت مندانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں اور اس پر حکومت کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ ایسے مواقع پیدا کرے ایسے فیسٹیول یا ایسے جو ایونٹس ہیں ان کا انعقاد کرے تاکہ شہریوں کو صحت سے متعلق جو ہیں وہ اس میں حصہ لینے کا موقع مل سکے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے پی ایم اے سے ان کا تعلق ہے اور اکثر پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب بات کر رہے ہیں ہم آج زیابیتس کے حوالے سے اور میری اطلاعات کے مطابق آپ بھی اس مرس سے نبرد آزما ہیں کیا اس کی فیلنگ ہے اور کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں پلس یہ کہ باڈی پر سب سے زیادہ اثر کہاں پہ کون سے آرگن پر ہوتا ہے زیابیتس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ کا مرافضل ہے کہ میں ڈیابیٹک نہیں ہوں شاید کوئی غلط فیمی ہو گئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں بہت تیزی سے ضیابیتیز کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے بہت سارے لوگ ضیابیتیز یا ڈیابیٹیز کے مرض میں مقتلعہ ہو رہے ہیں اور جب ڈیابیٹیز ہوتی ہے تو وہ چھوٹے بچوں سے لے کے پورے آدمی تک اور ایک دفعہ ڈیابیٹیز ہو جاتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے یہ کونسپٹ یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ڈیابیٹیز ہو گئی ہمیں تو اب کنٹرول میں ہم نے دوہ چھوڑ دیئے یہ بہت غلط کونسپٹ ہے یا بڑی غلط سوچ ہے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے تو ڈیابیٹیز ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب کنٹرول میں آ جاتی ہے تو اس کو مینٹیننس دوستو رکھا جاتا ہے اور اگر ڈیابیٹیز کنٹرول نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے یعنی ڈیابیٹیز ایک اہم آدمی کو سمجھنے کے لیے اگر میں بات کروں تو آپ کے جو خون کی شریانیں ہیں اس میں شگر کا یعنی مٹھاز کا زادتی ہو جانا ہوتا تو ہے لیکن بہت زادتی ہو جائے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جسم کے ہر حصوں پر یہ نقصان پہنچا سکتا ہے میں چونکہ ایک اینٹی سرجن ہوں تو ناک میں اکثر لوگوں کو بوائل ہو جاتا ہے یعنی کہ توڑ ہو جاتا ہے ناک میں اور ناک سوچ جاتی جو کہ بہت تینجرس بات ہوتی اور اس میں لوگ انتقال بھی کر جاتے کیونکہ ناک سے سیدھا یہ دماغ میں جاتا ہے خاص کر وہ لوگ جو کہ زیابیتیز میں مطلع ہوتے اور ان کو بوائل لوز ہو جائے تو وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے اگر کوئی پیر میں کوئی دانہ ہو جائے یا کوئی ایسا انفیکشن ہو جائے اور شوگر آپ کا کنٹرول میں نہیں ہے تو چانتز ہوتے ہیں کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے اس جگہ سے جہاں وہ سخم ہے تو اس طرح کی بہت ساری ایسی پراملن ہے اس کی وجہ سے آپ کو دل کا دل کی بیماری ہو سکتی ہے ہارڈ اڈیک ہو سکتا ہے آپ کو جگر کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو گردے کی پرابلم ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کی پرابلم ہو سکتی بہت ساری پرابلم شوگر کے بڑھنے سے ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ کوویڈ کے اندر ہوا جن لوگوں کو کوویڈ ہو گیا اور جو لوگ ڈائیبیٹیز بھی تھے تو کوویڈ میں کچھ جگہ پہ جو ہاں پہ مریض سیریس ہو جاتا تھا تو وہاں پہ اسٹروائیٹ دیا جاتا تھا تاکہ وہ بیماری کنٹرول میں آئے لیکن کیونکہ ان کو شوگر بھی تھا انکنٹرول شوگر تھا انکنٹرول ڈائیبیٹیز تھی تو وہ اسٹروائیٹ دینے سے شوگر اور بڑھ گئی اور وہ پھر نقصان بھی ہو جاتا ہے لہٰذا شوگر جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ تمام لوگوں کو جو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو شوگر جیسے موزی مرز سے اول پر بچنا چاہیے اور جو لوگ مفتلاق ہیں ان کو جو ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے چاہیے وقت پہ میڈیسن لینی چاہیے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مٹھائیوں کے دکان پہ اتنا رش ہوتا ہے بیکریز پہ اتنا رش ہوتا ہے تو یہ ایک بہت انفرچنیٹ بات ہے اب بچوں میں جو ڈائیبیٹیز مٹاپا پن ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں بڑی پروبرم والی بات ہے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے کہ شگر نہ ہو ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ ناظرین جو شگر کا مرض ہے احتیاط کر لینا زیادہ بہتر ہے بجائے یہ کہ اس مرض کا شکار ہو یا اس کا سامنا کرنا پڑے گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے زمنی انتخابات کے حوالے سے وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے